علامہ ابن القیم رحیم اللہ فرماتے ہیں چار اخلاق ایسے ہیں اگر آپ ان چاروں کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے دوسرے اچھے اخلاق آپ کے اندر خود بخود آ جائیں گے وہ چار اخلاق کیا ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے پاگاہ کو حرام کاری سے محفوظ رکھے اپنے پیٹ کو حرام کاری سے محفوظ رکھے اپنے زبان کو چغل خوری اور غیبت سے محفوظ رکھئے یعنی یہ حرام کاری سے اپنے آپ کو دور رکھئے پہلی بات دوسری بات صبر و استقامت جس رب پر ہم ایمات دم تک اس پر ہم کو ثابت قدم رہنا چاہیے چاہے زمانہ کتنا ہی خراب ہو جائے چاہے فتنے مر فتنے ہم کو بیزار کریں لیکن صبر ہونی چاہیے تیسری چیز شجاعت حمد بہت دری شرافت مروعت ہمارے اندر ہونی چاہیے چوتھی بات اگر ہم نے اپنے اندر عدل و انصاف کو پیدا کر لیا ہمارے اندر پورے اخلاق آ سکتے ہیں اور ایک بات دھوننا چاہوں گا پاک دامنی صبر و استقامت شجاعت اور اس طریقے سے انصاف اگر کوئی انسان ان چاروں اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے خود بخود اچھے اخلاق اس کے اندر آ جائیں گے